بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس لیول ریال اسٹیٹ بحریہ ٹاؤن رولپنڈی کی پلیٹ فارم سے سلطان حدر اور رستان حدر آپ کے سامنے آج میں وزٹ کرا رہا ہوں آپ کو روز گارڈن زون ٹو کا میکسیمم لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم انویسٹمنٹ کہاں کریں یا کہاں پر ہم گھر بنائیں میں پیابانچ مرلے کے جو کسٹمر ہیں یا گاک ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کنسکشن کاسٹ بھی سستی ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور دوسرا اس کا یعنی کہ ہر بندے کے اپروچ میں ہوتا ہے اس کا روز گارڈن زون ٹو کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ روز گارڈن زون ٹو میں گو کہ ہم یہ گھر بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسکشن کنسکشن کے حوالے سے میری ویڈیوز بھی موجود ہیں جہاں جہاں ہم گھر بنا رہے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جب ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کنسکشن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں ہنٹر پرسنٹ تسلی بخش جواب دیے جائیں میکسیم لوگ ریٹ کے حوالے سے پتہ کرتے ہیں کنسکشن لیبر ریٹ کیا ہے اور کیا ویڈاوٹ مٹیریل ریٹ کیا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کرنٹ ریٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے ان دنوں کنسکشن کے ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کنسکشن یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بہریہ کے بہترین اس انوائرمنٹ کو انجوائے کریں تو میں ابھی کھڑا ہوں روز گارڈن زون ٹو میں روز گارڈن زون ٹو روز زون ون کے مقابلے میں اس کے ریٹ جو ہیں وہ کافی کم ہے یعنی کہ کم از کم آپ سوچ لیں کہ پندرہ سے بیس لاکھ کا فرق ہے وہاں پر اگر پلاٹ کی قیمت 55 سے 65 لاکھ ہے تو یہاں پر آپ سوچ لیں کہ 40 سے 45 لاکھ روپے زون ٹو میں روز گارڈن کے زون ٹو میں اس کی قیمت ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں وجوہات ہی میں ڈسکس کرنے کے لیے اس ایریاز میں آیا ہوں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ٹوٹل فلنگ ایریہ ہے اس کا اور فلنگ ایریے میں جو آپ وہاں سے پیسے بچاتے ہیں وہ لازمی سی بات ہے اس کی اپنے بیسمنٹ میں یا نیچے اس کے پیسے لگانے ہوتے ہیں اور فلنگ کے بعد بھی گھر کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو آپ ایک ہنڈر پرسنٹ سالٹ جگہ پر اپنا گھر بناتے ہیں اور وہاں پر جو مضبوطی دی جاتی ہے یہاں پر کم خرچے میں یعنی کہ آپ کو 40 سے 45 لاکھ کا پلاٹ مل جاتا ہے جہاں پر آپ کنسکشن کر کے یہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن ایک چیز لازمی یاد رکھئے گا کہ جو خرچہ آپ بچائیں گے وہ یہاں پر آپ کا خرچہ ہونا ہے اس کی یہ نہیں کہ ساری گلیاں ہی فلنگ والی ہیں ساری گلیاں اس کی فلنگ والی نہیں ہیں کچھ گلیاں ہیں جو اس کی فلنگ والی ہیں اگر کیمرمن آپ کو یہ دکھائے تو یہ نیچے والی جتنی بھی جگہ ہیں یہ بسیکلی فلنگ والی آئریہ ہے جو ہمارے سامنے اس کو فلنگ کی گئی اور ہمارے سامنے اس کی روڈ بنایا گئے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں بتانا اس لیے بھی لازمی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہیں غلطی میں زون ون کی قیمت زون ٹو میں ادا نہ کر دیں اس وجہ سے اس کا ویڈیو کا بنانا کا بھی مقصد تھا کیونکہ پچھلی دنوں میرے ساتھ ایک دوست نے مشورہ کیا اس نے کہا شاہ جی روز گارڈن زون کا جو ایریا ہے وہ ایک ہی ہے اور وہاں پر مجھے اتنا سستا پلات مل رہا ہے تو پھر میں نے اسے وضاحت بھی دی اور میں نے یہ بھی سوچا کہ چلیں یار جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یا ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں انہیں تھوڑا بات باری بحریہ کے بارے میں جو نیگٹیو پھیل ہویا ہے وہ بھی لازمی ہو جاگر کرنا چاہیے کہ انہیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہو کیونکہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں محنت سے پیسے کٹھے کر کے اپنے خوابوں کی تعمیر یعنی گھر بناتے ہیں تو اس کے بارے میں انہیں ریالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے جگہ یہ بھی بحریہ کی ہے اور تمام فیسیلٹیاں بحریہ نے ہی دینی ہے یعنی کہ تمام سہولیات بحریہ نے ہی مہیا کرنی ہے لیکن آپ اگر سفاری ویلی کے طرف جائیں تو یہ نہیں کہ وہ ساری جگہ لیول تھی وہاں پر بھی فیلنگ تھی پائلنگ دی گئی تھی اور پائلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر بہت زیادہ فیلنگ والا ایریا ہے تو پھر زیادہ پائلنگ ہے اور کم بھی رہی ہے تو دیفنیٹلی کم پائلنگ دی جاتی ہے تو روز گارڈن زون ٹو کی یہ ڈیٹیل ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں جو حقیقی اور ریالٹی سچ ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جائیں یہ ابھی کنسکشن تو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کنسکشن نہیں ہو رہی لیکن یہاں پر پائلنگ دی جاتی ہیں اور کنسکشن کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے سامائین کو تمام چیزیں جو وقت کی ضرورت ہے بتائی جائیں اور کیا کیا ریکائرمنٹ ہوتی ہیں تو زون ون اور ٹو میں پانچ مرلہ ہے پانچ مرلہ کی ٹوٹل کٹنگ ہے اور عوامی ویلاز تری بھی زون ون میں موجود ہیں جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں ڈیٹیل بتایا تھا کہ زون ون کے اندر عوامی ویلاز بھی ہیں زون ٹو میں کوئی عوامی ویلاز نہیں ہے یہ صرف پانچ مرلہ کی یہاں پر کٹنگ ہے لیکن اس کا ایک ہی ڈرابیک ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہاں پر فیلنگ والا ایریا زیادہ ہے اور یہاں پر پلاٹکی کی منت چالیس سے پینتالیس کے درمیان فیل وقت یعنی کہ کرنٹ ابھی جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں جو ڈیٹ بھی آپ کے سامنے آئے گی تو یہ آج کے ریٹ ہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ انہی ریٹوں کو مدنظر رکھتے ہوئے رابطہ کرتے ہیں جائے تو ریٹ بہت زیادہ تھے یعنی کہ آج پانچ سات لاکھ ہاتھ لاکھ کا ڈیفرنس آیا ہے تو اگر وہ ریٹوں کو کوئی مدنظر رکھتے ہوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ پلاٹ میرا ان ریٹوں پر بیچے جائے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو ریٹ چونکہ ویری کرتے ہیں کرنٹ مارکیٹ پر کہ اس وقت مارکیٹ کیا چاہ رہی ہے جب باہر زیادہ ہوتے ہیں تو ریٹ زیادہ ہوتے ہیں جب آپ مارکیٹ سے اپنی مرضی کا اپنے ریٹوں پر پلاٹ لے سکتے ہیں تو لازمی ہم سے رابطہ کریں اور ہمارا جو ہم ویڈیو بناتے ہیں بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں اس سے آپ کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں کلائنٹس ملتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ون پرسنٹ پر ڈیل کی جائے اور آمنے سامنے بٹھا کر ڈیل کی جائے جہاں تک ممکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ دیا جائے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کا بٹن دبایا کریں ہماری ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اور ہمارے اندر جو بھی آپ لگے کہ آپ جہاں کی ویڈیوز چاہتے ہیں کہ یار وہ سیر یہ کہ آپ کو ویڈیو دکھائی جائے تو ہم سے لازمی رابطہ کریں ہماری کوشش ہوگی کہ چونکہ ہمارا کام ہی یہ سرویسز دینا ہوتا ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ آپ کی منشاہ کو بھی مد نظر رکھتے تو یہ وہ چیز آپ کو پروائیڈ کی جائیں اس نیک تمناوں کے ساتھ میں اور اسلام بھائی اپنے اس یوٹیوب چینل سے آپ سے اجازت چاہیں گے ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں سیشن میں ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ